بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کانا و بدوئے ایہ کاناستائین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گذری ہوگی دو ازار اکیس کے پہلے دن ہی مریو نواز کے لیے بری خبر یکم جنوری دو ازار اکیس کی تیل خاخیز بریکنگ نیوز کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے اگر پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نئے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کیجئے گا سال اگر ننفکیشن میلے وردوار لیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں سن دو ازار بیس ایک ایسا سال تھا جس میں زیادہ مران صاحب کی حکومت کو شدید خطرہ تھا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن شدید خطرہ تھا ان کو نہ صرف پیڈیا نے شدید تانگ کیا بلکہ جو ملک معاشی اور جو چیلنجز کا سامنا تھا زیادہ مران صاحب نے اپنے ہر تقریر میں زیادہ مران صاحب نے اپنے ہر انٹرویو میں اس چیز کا مانا اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ مجھے میری حکومت کو نہ صرف کرونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا بلکہ پی ڈی ایم کی یہ جو غلط پالسیاں تھیں جس میں انہوں نے میرے ساتھ کھڑا ہونا تھا یعنی کہ کرونا کے ٹائم پر میرے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا تھا لیکن وہ بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے انہوں نے جلسے کیے جلوس کیے تمام ترچیزیں کی لیکن زیادہ مران صاحب نے دو ہزار بیس میں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہے اور نہ صرف وہ کھڑے رہے بلکہ ان کے ساتھ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی رہی اور پاکستان فوج اور عمران صاحب کے جو تلقات ہیں اس میں مزید ہمیں بہتری نظر آئی سن دو ہزار بیس میں پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم میں مرینوہ شریف کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ سن دو ہزار بیس کے آخر تک عمران صاحب کی حکومت گھر چلی جائے گی زیادہ مران صاحب کو کہا گیا کہ آپ آج استیفہ دے دیں کل استیفہ دے دیں ورنہ آپ کے خلاف ہم یہ کریں گے دس اینڈ ایڈ کریں گے لیکن آج ہے یکم جنوری سال ہے دو ہزار اکیس آج کے دن ہی مریع نواز کے لیے بری خبر اور وہ بری خبر یہ ہے کہ سال ختم ہو گیا مریع نواز شریف صاحبہ سال ختم ہو گیا لیکن حکومت اپنی جگہ پر قائم ہے اس میں میں مزید اب کچھ خبریں انکلوڈ کرنا چاہوں گا اور وہ خبریں یہ ہیں کہ اسی سال مریع نواز شریف صاحبہ آپ کے والدے مترم نواز شریف کا فروری پندرہ کو پندرہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منصوب کر دیا جائے گا یہاں پر شیرشید نے جو بات کہی تھی اور جو انہوں نے پیشگوئی کی تھی یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مریع نواز شریف صاحبہ کی اسی سال ہو سکتا ہے کہ مریع نواز شریف صاحبہ کو جیل بیچ جانا پڑ جائے اور اسی سال ایک طور نواز شریف واپس نہیں آ رہے نواز شریف کے واپس نالیک بجے سے مسلم لیگ نون بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ مریع نواز شریف کی جو جیٹ ہے انہوں نے بھی استیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے اب مریع نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ استیفہ سے بھی پیچھے اٹھان شروع ہو بڑی ہے آج لاہور میں ایک اجلاس منعقت کیا جا رہا ہے تو مریع نواز شریف کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے وہ بہت بری خبر یہ ہے کہ وہاں پر اجلاس میں جو بلاو گرہ درداری ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے بلاو گرہ درداری نے جس ذرا کہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں نواز شریف واپس نہیں آتے تو ہم استیفہ کی جانب بلکل نہیں جائیں گے تو مریع نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ دوہزار بیس ختم ہوتے ساتھ ہی ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے کچھ میں ایسے میڈیا چینلز دیکھ رہا ہوں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریع نواز شریف صاحبہ ایک لیڈر بن کر ابری ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا لیڈر نہ اہل ہوتے ہیں کیا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیڈر اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولے جو بندہ یہ کہے کہ میری لندن کیا میری پاکستان میں کیا میری تو کسی جگہ پر جداد نہیں کیا بندہ چودہ سو چالیس کنال ارازی کا جھوٹ بولے اور بعد میں بندہ جو چودری شگر مز ہے اس کے اوپر جھوٹ بولے اور جب تقریر کرے تقریر میں بھی جھوٹ بولے روٹی کی پرائزز غلط بتائے عمران صاحب کی جو اچھے کام ہے اس کو بھی غلط کر کے بیان کرے ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کی جانب سے جھوٹ بولے گے اور سب سے بڑا جھوٹ دو دوہزار بیس میں بولا گیا کہ نواز شریف بیمار ہیں تو میں میڈیا چینلز واضح سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بندہ جھوٹ بول کر لیڈر بنتا ہے کیا بندہ جھوٹ بول کر ہی لیڈر بنتا ہے آپ کیا جھوٹ بولنے والے کو سب سے بڑا لیڈر کرا جاتے ہیں میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مریان واشدیف صاحبہ نے جھوٹ بولنے کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے والد کی سیاست کو ختم کیا بلکہ اپنی سیاست کو ختم کیا بلکہ مسلم لیگ نون ہی ختم ہو گئی مسلم لیگ نون دو ازار بیس کے شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم لیگ ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اب قیدہ طور پر صرف ہم ان کا نام سنے بسورتے دیگر جب سے مریان واشدیف صاحبہ نے کیا حضرت سمالی ہے مریان واشدیف کا یعنی کہ مسلم لیگ نون کا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں مریان واشدیف صاحبہ کی سیاست نہیں ہے اس کو سیاست نہیں کہتے ہیں اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزمات ہیں آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں آپ کے اوپر منی لانڈنگ کے چارجز ہیں آپ کے اوپر پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوڑ بولنے کے چارجز ہیں آپ نے وہ تمام ترچیزیں عدالتوں میں کلیئر کرنی ہیں نہ کہ جسو اور جلوسوں میں چھوڑی کا پیسہ بچانا این آر او حاصل کرنا زرازم امراہ صاحب کو پریشرائز کرانا اور عدارو کو پریشرائز کرانے کا سوچنا مریان واشدیف صاحبہ آپ سب سے مریان واشدیف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتی تھی کہ سیلیکٹر بھی صیفہ دیں اور جنہوں نے سیلیکٹ کیا وہ بھی صیفہ دیں آپ نے تو جو آپ کے لاہور کنونشن ہوا تھا دو دار بیز میں اس میں تو آپ رہے آرمی کے خلاف پاکستان فوج کے خلاف نعرے لگائیں اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جنرل کمر باجوہ صیفہ دیں دو ہزار بیس رکھ صیفہ دے دیں آج دو ہزار اکیس ہے نہ جنرل کمر باجوہ کا صیفہ آیا نہ عمرہ حان صاحب کا استیفہ آیا اور یہ جو میڈیا والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لیڈر بن کرو بری ہیں تو کیا لیڈر پاکستان فوج کو بدنام کر کے بندہ لیڈر بنتا ہے پھر تو الطاف حسین تو سب سے بڑا لیڈر ہے اگر پاکستان کی فوج کو بدنام کر کے بندہ لیڈر بنتا ہے پھر تو نواز شریف سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو لیڈر نہیں کہتے اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے میں تو اس کو صرف صرف جھوٹ مکاری اور فریب کہوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا زرادہ عمران صاحب آج ایک تقریب ہے جس میں پاکستان میں نئے گاڑیاں کچھ لاؤنچ ہونے جا رہی ہیں جو کہ چائنہ اور پاکستان کے مشترکہ کامشون کی وجہ سے پاکستان میں کچھ گاڑیاں لاؤنچ ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں اس سال مزید الیکٹر گاڑیاں بیر لیز ہوں گی اور یہاں پر لاؤنچ ہوں گی اور پاکستان میں مزید چیزیں ہیں ایک میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں آئیکیا ایک فرنیچر کمپنی ہے وہ پاکستان میں اپنا سینٹ اپ بنانے جا رہی ہے تو پیارے پاکستانیوں دو ازار اکیس میں پاکستان بیتی کی جانب بڑے گا پیڑیاں والوں کے لیے بری خبریں آئیں گی اور یہ لوگ پاؤں کے اوپر گناڑی ماریں گے یہ لوگ کٹھے تو ہو جاتے ہیں یہ لوگ کٹھے پاکستان کی خاطر نہیں ہوتے یہ لوگ لیڈر نہیں ہیں لیڈر تھے قیدازم محمد علی جنال لیڈر تھے یہاں پر ذلفکار علی بھٹو کو اگر میں کہوں کہ وہ لیڈر تھے تو وہ واقعی ہی لیڈر تھے زیادہ ممنان صاحب نے ابنہ آپ کو اس صورت میں منوایا کہ انہوں نے 23 سال کی 22 سال کی سٹرگل کر کے لیڈر بنے وہ کسی کی گودھ سے بن کر یا گودھ میں بیٹھ کر لیڈر نہیں بنے تھے یعنی کہ زیادہ اللہ کی گودھ میں بیٹھ کر لیڈر نہیں بنے تھے اور نہ ہی ان کی جو ان کی خاندان ہے اس میں کوئی بڑا لیڈر تھا تو اس کے بعد وہ مروسی سیاست کے اوپر آگئے تھے تو دوزار اکیس میں انشاءاللہ بیتری کا سال ہوگا آپ تحمل رکھیں آپ حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ پاکستان کی پاکستان جزرہ دیمیران صاحب کے اوپر اور جنرل کمر باجہ کے اوپر اتباع رکھیں اور آپ صرف تھوڑا سو اصلا کریں انشاءاللہ پاکستان بیتری کی جانب پڑے گا اگر میڈیا والوں کی جانب سے کچھ بھی ایسی فیک نیوز آئی جس میں بتایا جائے گا کہ اگر امرحہ صاحب کی کمہ جانے لگی ہے یا پھر یہ لوگ لیڈر بن چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اس چینل کے اوپر جس طرح میں دوزار بیس میں ایکسپوز کرتا رہوں اسی طرح ایکسپوز کرتا رہوں گا ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان